امریکہ کے غلامی کرتے ہو امریکہ کے ڈانلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر آزم کو چلتا کرے ہو اور سادش کیا ہوتی ہے تم نے وزیر آزم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے پاوہ سلاسل کیا ہوا ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں تو میں نے کہا بھولے آلے دے آرائیں اوہے چور تو اوہے سائیں خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں تو مجھے سپرینٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی رفعہ ہو میں کہا جی تو جمعہ نہیں سکتا ہوں سلے بھی میں آیا ساں کہ وہ سلے آج ایک ڈانلڈ لو نے ایک تھرڈ کلاس بیوروکرٹ جو امریکہ کا ہے ہمارے امبیسیڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا غلام ہے نا غلام ہیں ہم امریکہ کے آج سے نہیں اس وقت سے غلام ہی کر رہے ہیں نا اور پھر دیکھیں ہم نے ڈانلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا ہم نے پرائیم منسٹر کو چلتا کیا پہلی بات ہم نے ڈانلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا اور پھر یہیں ترہ نہیں ہوا ختم انہوں نے کہا نا ان کو پاوہ سلاسل کرو ان کو جیلوں میں ٹھوٹو وزیر آزم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا وزیر خارجہ کو اور امساروں کو جیل میں یہ ہے سائفر او بھائی بجائے اس کے تم ڈانلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دو مرتبہ دو مرتبہ کا بلیٹنٹ انٹر فیرنس انٹو دی افیرز آف پاکستان اور سٹرانگ ڈیموش لکھو وہ بھی لکھا گیا ایک دفعہ امران خان کی وزارت عظمہ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتوہ دیا گیا اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمہ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے اور اس وقت سابقہ وزیر عظم اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی ہے وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے امریکہ کے غلامی کرتے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے ہنری کسنگر کے کہنے پر بھٹوں کو فاسی دیتے ہوتے ہو اور کیا سازش ہوتی ہے امریکہ کے ڈانلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر عظم کو چلتا کرے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے تم نے وزیر عظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے پاوہ سلاسل کیا ہوا ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں اوفیشل سیکرسی ایکٹ وہ سیکرسی ایکٹ جو صدر نسائن ہی نہیں کیا آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا اوہ بھائی اس میں کون سی سازش ہے بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈانلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے اوفیشل سیکرسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی اور وہ بھی چیپ جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرمہ سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں یہ ہے اس قابل اس لائک یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے جورسٹکشنل انکپیسٹی ہے کمپلینٹ انکامپیٹنٹ ہے میاد گزر چکی ہے پھر بھی آپ کے اور بلڈوز کر کے بغیر دفاع دیئے بغیر بیس سنے ہوئے سزا کر رہے ہیں سپریم کورڈ نے ابزرویشن دی کہ کون سی بھائی ایسی جلدی تھی اس میں جب دیا اور میں جب اس سے نکلا کے میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کرنا کیجئے گا میں تو جا رہا ہوں اور پھر مجھے لفٹ میں جھولے دیئے گئے ایک گھنٹہ سبا گھنٹہ لفٹ میں جھولے دیئے گئے لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ وکیل ہے اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کورٹ نہیں مرتا تھا کالا کورٹ زندہ تو آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبق کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا آپ نے میرے گھر پہ پھول جڑیوں برسائیں بھلے کرتے رہیں آپ نے یہ کیا اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں جس طرح سے ایک پچھتر سال کے شخص کو جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ ایس ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی ان کو بھیجا گیا اور گنڈوں نے گنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا ڈی آئی جی کی موجودگی میں ایس پی کی موجودگی میں جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے اور پولیس والے ساتھ جو ہے چیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی جن کو ہائی کوٹ نے حکم دیا تھا یہ ہے ہمارا کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالتِ آلیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہیں یہ اندھے ہیں کیا یہ گھنگے ہیں کیا یہ بہرے ہیں کیا ان کو کوئی شعور اکل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بہت خوبصورت باتیں گی میرے بلوچستان والے بھائی نے بھی بہت اچھا کیا اوہ بھائی قانون آپ قانون کی گولڈن جبلی آئین کی منانے جا رہے ہو آپ پچاس سال آپ فخر کر رہے ہو پچاس سال اس نے صحیح کہا ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو آپ نے آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ چودہ مئی کو الیکشنز کرواؤ نبے دن کے اندر الیکشنز کرواؤ یہ دھتکار کے کنٹیمٹشوسلی اس کا ڈفائی کرتے ہیں میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں خدا رہا آپ جانے والے ہیں آپ کا مزکہ میں اس کی توہین عدالت کا ارتقاب میں آپ پانچ اشخاص کو اندر کر دیں آئندہ کوئی جورت نہیں کرے گا اس وقت کے وزیر آزم اس وقت کے وزیر خانون خزانہ اس وقت کے وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون یہ پانچ ہیں ان کو آپ چاہے till the rising of the court کر کے disqualify کریں کسی کو جورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی حصہ کام کرے گا ابھی انہوں نے ابھی انہوں نے کل مجھے additional IG کا فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے یہ جو چوہی پرویزی لہی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا اور میں نے وہ IG کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں تو میں نے کہا بھولے آلے دے آرائیں اوہے چورت اوہے سائیں میں نے سرائکی میں ہی کہا اور میں نے کہا سائیں جو چور ہے آپ اسی کو جو ہے ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ انکوائری کرے گا ایک دفعہ ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو سزائیں دے دے اس بی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے ہو اس ایس پی کو جو ساتھ تھا دونوں ساتھ تھے ایک اور اس آئی جی کو آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چولی پرویزلائی کہاں ہے وہاں تغافل عارفانہ کی انتہا ہے میں کہتا ہوں ان تین کو ایک دفعہ آئی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے سزا کر دے آئندہ کوئی کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنا دفاع کرتا ہے اپنا بچاؤ کرتا ہے خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفاع ہے ہو میں کہا جی تو جمعہ نہیں سے جاتھوں وہ سے لے بھی میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ان کو پروانے اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں تو یہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی میں اتفاق سے چونکہ تازہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں لیکن دو دو راتے تین تین راتے جگراتہ دیکھیں لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے شکایت نہیں کی ہے اور وہ پکستان کا مقدر ہے کیا یہی کھیل ڈماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ ساتیتر سال ہو گئے ہیں سینتی سیویں years have we tasted the tasted the flavor of independence even for a day have we seen the fundamental rights articulated in the constitution being conferred and granted to the people of Pakistan what is this joke going on with this country we are the defenders of the constitution of Pakistan it was a Lama Iqbal a barrister جس نے پاکستان کا تخیل پاکستان دیا تھا خواب دیا تھا پاکستان کا جس نے تکمیل کی وہ بھی بیریسٹر محمد علی جنہ تھا founder of the nation وہ بھی وقیل تھا جس نے پاکستان کو آئین دیا شہید ذلفقار علی بھٹو وہ بھی بیریسٹر تھا وہ بھی وقیل تھا اور آج جو ہم حفاظت پاکستان کریں گے اور پاکستان کے آئین کی آج بھی ہم کالا کوٹ اپنے ذمہ لیتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم متحد ہو کر آئیے ہم متفق ہو کر آئیے ہم سپریم کورٹ کی بار کو اس کی انکاریجمنٹ دیں اور ہم خود جو ہے جو میں نے فلیٹریز سے شروع کیا تھا ہم بھی ایک کنمنشن پورا بھر پور پشاور سے شروع کرنے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں آپ کے سپریم کورٹ بار کے معاونت سے اور لہور آئی کورٹ بار اسوسییشن اور دیگر بار اسوسییشن کی تاہون کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور پاکستان کو ان کا حقیقی حق دیں گے پاکستان زندہ بار کنگا با کنگا با کنگا با کنگا با